قربانی یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے لہٰذا ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے یہ عبادت انجام دینا ہے اور اس عبادت کی بہت عظیم مقاصد ہے ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمبرداری کی جائے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنحَرُ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے بہیمت الانعام بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو ضبع کر کے اس کا استعمال کرنا یہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری اور تیسرا قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی اللہ کا خوف اللہ کی خشیت پیدا ہو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا لن ینا اللہ لحومها ولا دماؤها ولا کی ینا لہو تقوامین کم موسیقی